میرے پیارے پیارے اسلامیک بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ دوستو آج کا مارا یہ ویڈیو ہر مسلم کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ مسلم ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک بغیر اسکپ کے ضرور دیکھئے انساءاللہ آپ کچھ سوچنے پر مضبور ہو جاؤ گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہم جس مسجد میں نماز عدا کرتے ہیں وہاں ہمیں وضو کیلئے پانی ہوا کیلئے پنکھا روشنی کیلئے لائٹ بیٹھنے کیلئے گار پیٹ زماعت سے نماز کیلئے امام صاحب اور بہت کچھ چاہیے تاکہ ہمیں نماز میں آسانی ہو مگر اس کے بدلے میں ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں دس روپے بیس روپے پچاس روپے یا پھر سو روپے جبکہ ہم ٹی وی کیبل والے کو تین سو روپے انٹرنیٹ ریچارج والے کو ساڑھے چیار سو روپے ہر مہینے دیتے ہیں ایک فلم دیکھنے میں ہم پانچ سو روپے خرچ کر دیتے ہیں ایک بار باہر جا کر کھانا کھانے میں ہم ایک ازار روپے خرچ کر دیتے ہیں دوستو ہمیں سو روپے کا نوٹ بہت زیادہ بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے لیکن سوپنگ کے لئے اگر استعمال کرنا ہو تو بہت زیادہ چھوٹا لگتا ہے دوستو جرہ سوچئے مسلمانوں کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے جو امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں کیا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیا مسجد کی دیکھ بال اور ہم لوگوں کو نماز میں آسانی کیلئے مسجد کو درست کر رکھنے میں پیسہ نہیں لگتا جرہ سوچئے آج ہم جتنا پیسہ اپنے پریوار اور اپنے اوپر خرج کرتے ہیں کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم مسجد میں بھی کچھ امداز کریں دوستو جرہ سوچئے مندرشوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا کھانا پینا تعلیم اور دوائی وغیرے کا خرچ مسلمانوں پر فرض نہیں دوستو جرہ سوچئے کوشش کیجئے کہ کچھ پیسے مسجد اور گریبوں کو بھی جائے دو گھنٹے مسجد میں بیٹنا بھاری لگتا ہے لیکن فلم دیکھنے کے لیے تین گھنٹے بہت ہی کم لگتے ہیں ایک کرکیٹ کے میج کی کمیٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جماعت المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دوستو کتنی عجیب بات ہے نا دس روپے ہمیں کتنے زیادہ لگتے ہیں جب کسی گریب کو دینے ہو مگر ہوتل میں ٹپ لینا ہو تو ہمیں کتنے کم لگتے ہیں دو منٹ اللہ کو یاد کرنا کتنا مشکل ہے مگر تین گھنٹے کی فلم دیکھنا کتنا آسان ہے اور اوپر سے ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ یار فلم چھوٹی تھی تھوڑی اور لمبی ہوتی تو مچا آ جاتا ہمیں پتا ہے ہماری یہ ویڈیو یہیں دب کر رہ جائے گی ہماری آواز بہار آنے سے پہلے ہی دب جائے گی ایسی چیزوں کو کوئی بھی آگے سیر نہیں کرے گا جبکہ فیضول کے جوکس اور بیکاری کی چیزوں کو آپ سیر کر کر کے ٹریڈنگ میں ویڈیو لگوا دیتے ہو مگر اس ویڈیو کو کوئی سیر نہیں کرے گا ہمیں پتا ہے دوستو دل پر لگے گی تب ہی تو بات بنے گی دل پر لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو سیر کر دینا ورنہ آپ رہنے دینا دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی کوراڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ دوستو ہمارا روز آپ کی خدمت میں ایک نیا اسلامی ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کلیک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا فیض